اسلام علیکم دوستو میں زاہد محمود بودہ پیسٹ ہنگری سے آج بائیس مارچ دو ہزار چوبیس اور جمعہ کا دن ہے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جو اس وقت غلڈ کے گروپ پہ کام کر رہی ہے ابھی اور اس پہ ایک ہنگرین بندہ جو خاص کر کے جو یہ جو رائٹر ہیں جس کو سیلف ایمپلائی کہتے ہیں ویندیک مونکاش ان کے بارے میں اس نے کافی اس سے کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ان لوگوں کو اور اے ہوتے ہوئے ہیں یہ جو لوگوں کو جمع لوگوں کو دولتے ہوئے ہیں اسے بات کریں گے تو بہر اور اس کو دولتے ہوئے ہیں بلت لسو الگ ایسا ملتب ہے دائمیون اوام فرمڈا ہے یا انسانی وقت وقت رسنت اواتان اور اقوم بلک ملتب ہے اجاز اقومت ملتب ہے لگتنے پر بلوارات دولت موسیقا 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 اس کے لئے جتے ہیں اور اور آخرییں ، جائیں کچھ آخری اور اور این سمیست جاتاں مجھے امنی شفرائیں اور اس لئے جات ، وہاں ، مجھے اناس کی وجود جو اثر کردے ہیں جو جمعے میں اسم مجھے پر کے لئے جو به سعجون سب سے پہلے یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دیسی لوگ ہیں جو یہاں پہ اس وقت کام کر رہے ہیں یہ انہوں نے ہنگرین لوگوں کو کام سے نکالا جا رہا ہے ان کی وجہ سے اور ان کی ہنگرین کی نوکریں کھائی جا رہے ہیں یہ جو سیلف ایمپلائی اور یہ جس کو ہم ویندگ مونکاش کہتے ہیں کیونکہ پاکستانی انڈین ویترام اور کافی کنٹریز کے لوگ ہیں جو بلٹ پہ کام کر رہے ہیں اور وہ خطرہ ہیں ہنگرین لوگوں کے لیے بھی خطرہ ہیں اور اپنی جان کے لیے بھی خطرہ ہیں کیونکہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹ کر رہے ہیں اور سب سے پہلے یہ کہ ان کا اور ہمارا ایک جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ایشیا میں کیونکہ لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ کا فرق ہے کیونکہ ہمارا رائٹ ہینڈ ہے اور یہاں پہ لیفٹ ہینڈ ہے اس وجہ سے بھی ہمیں تھوڑی سی اس میں پریشانی ہوتی ہے اور وہ ان چیزوں کا یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے اور اپنی جان کے لیے بھی یہ لوگ خطرہ ہیں تو جہاں تک میرا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے خاص کر کے جو انڈین پاکستانی لوگ ہیں ریکویسٹ ہے آپ دیکھ کے آرام سے اور سکون سے کام کریں اور اچھے طریقے سے کام کریں کیونکہ جب زیادہ اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہوں گے تو ہمارے لیے سختی کا باعث بنے گا اور ہمیں کنٹری چھوڑنی پڑے گی اور اس کے بعد ہمارے ویزا ریجیکشن شروع ہو جائیں گے اور میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے پلیز بہت بہت مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ تحمل مزاج سے اور آرام سے کام کریں اور کسی سے کوئی بلا وجہ کوئی ڈسٹربرنگ پیدا نہ کریں کیونکہ جو بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ زیبرہ کراسنگ کرتے ہیں بغیر کسی سوچے سمجھیں دیکھیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے بندوں نے بلا وجہ ہی بندوں کو ٹکرے ماری ہوئی ہیں تو پلیز بہت مہربانی ہوگی تو یہ ٹرانسلیٹ تھی مجھے ایک لوگ بندوں نے چکمٹس میں میں نے پڑھا تھا کہ ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اور یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے تینک یو بیری مارج جی